محترم جناب شفیق صاحب یوکی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائیڈ پر یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا جواب حاضر آپ نے یہ پوچھا کہ ہماری یہاں مقامی اسکول میں کچھ والد ہیں بچوں کے سرخ رنگ کے لباس پر اعتراض کرتے ان کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو سرخ رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اس سلسلے میں اسلامی نقطے نظر کیا تو دیکھئے جب بچے ہیں تو بچوں کو سرخ کپڑے پہنانا میں کوئی ناجائز ہونے کی وجہ موجود نہیں ہے اب اس کی چند صورتیں ہو سکتی مثلا یہ کہ کہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اگر اس کا یونی فارمی اس قسم کا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اگر بچے یوں ہی اپنے طور پر گھر میں ان کو اگر سرخ کپڑے پہنا دیے جائیں تو بچے تو بچے ہیں ان پر اب بہتو شریعت لاغوئی نہیں اس لئے بچوں کو سرخ کپڑے پہننے میں کوئی شریع ممالیت نہیں البتہ بڑے لوگوں کے لئے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا جو شوق اور ایسے رنگ کے کپڑے ہوں جنہیں خواتین استعمال کرتی ہوں اور اس میں خواتین سے کوئی مماثلت اور مشاہدیت اگر نہیں پائی جاتی تو ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں شوق اور ایسے چھپتے ہوئے کلر جو امون خواتین پہنتی ہیں مردوں کو وہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے البتہ اگر بچوں کو کوئی سرخ لباس پہنا دیا جائے تو اس میں شریع طور پر اس میں کوئی حرکت